جناب عرفان جعفری ایک بہتی لطیف لہجے کے شاعر ہیں میں چاہتا ہوں کہ بہت زو اس سے یہ ایک تعلیہ کمزور ہیں آپ کی میں چاہتا ہوں کہ بڑی پرزور تعلیوں سے جناب عرفان جعفری کا تعلق کیا استقبال کیا جائے بہتی قیمتی شاعر ہیں ہماری اردو عدب کے جناب عرفان جعفری اس سہرہ میں عدب کے نقلستان کے پاسداروں کو میرا سلام اور غزل کے کچھ شیر یہاں سے نوہ صاحب تمام عزیز دوست احباب سنجے جی کہ میرے عزیز ذرا اعتبار کر لیتا میرے عزیز ذرا اعتبار کر لیتا میں ایک جست میں دریا کو پار کر لیتا کہ میرے عزیز میرے عزیز ذرا اعتبار کر لیتا میں ایک جست میں دریا کو پار کر لیتا اور میں زندگی کے خرابے میں کھو گیا ورنہ میں بمبئی کے خرابے میں کھو گیا ورنہ اچھا ہے یہ اچھا ہے کہ میں بمبئی کے میں زندگی کے خرابے میں کھو گیا ورنہ میں اپنے آپ سے ملتا تو پیار کر لیتا بہت اچھا ہے واہ واہ ارفان بھائی کہ میں زندگی کے میرے عزیز ذرا اعتبار کر لیتا میں اپنے آپ سے میرے عزیز ذرا اعتبار کر لیتا میں ایک جست میں دریا کو پار کر لیتا مشیر دیکھیں کہ بچھڑ کے تجھ سے وہی کیفیت ہے پہلی سی محشر بھائی اگر بیٹھے ہوں از بائیس تمام عزرات کہ بچھڑ کے تجھ سے وہی کیفیت ہے پہلی سی یہی تھا ٹھیک تیرا انتظار کر لیتا بیشاڑ کے تجھ سے وہی قیفیت ہے پہلی سی یہی تھا ٹھیک تیرا انتظار کر لیتا ہم میرے عزیز ذرا اعتبار کر لیتا ہمیں ایک جست میں دریا کو پار کر لیتا اے غزل سماعت کریں بڑی اچھی سماعتوں کی نظر کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں سنجل جی کی راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں زمانے لگ جائیں یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھیکانے لگ جائیں کیا کہنے کیا مطلب ہے یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں راہ دیکھیں گے تیری چائے زمانے لگ جائیں یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں قزل کا بڑا نازک سو شیر کہ تذکرہ غم کا توالت کے سبب رہنے دے تذکرہ غم کا توالت کے سبب رہنے دے صبح ہو جائے گر اس کو سنانے لگ جائیں کہ تذکرہ غم کا توالت کے سبب رہنے دے صبح ہو جائے گر اس کو سنانے لگ جائیں اور شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں دیرہ ڈالے شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں دیرہ ڈالے اور یاد آتے ہی تیری رونے رولانے لگ جائیں تذکرہ شام ہوتے ہی کسک آنکھ میں ڈیرہ ڈالے یاد آتے ہی تیری رونے رولانے لگ جائیں اور شیر خاص طور سے اس غزل کا کہ ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو نمو صاحب کہ ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں ایک پرانی سی حویلی ہے اگر کھولو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں خزانے لگ جائیں اور جعفری مقت کشیر کہ جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جعفری بھائی کہ جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جس کے آغاز میں اندیشیں ستانے لگ جائیں آرے واہ آہا جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جس کے آغاز میں اندیشیں ستانے لگ جائیں راہ دیکھیں گے تیری نسیم بھائی کہاں بیٹھیں آپ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں ایک غزل کے دو تین شیر اور سماعت کریں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ بتا دیں ذرا سا آہ یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے بہت اچھا بہت کلطورت ماحول ہے صاحب پورے مشارہ کا بہت اچھا بس ایک جملہ کہوں گا مجھے زیادہ بلنے کی عادت نہیں ہے لیکن جو سامعین سنجیدہ نظمیں سن سکتے ہیں وہ کیسے سامعین ہوں گے وہ شاعروں سے بہت اچھی بات ہے صاحب کیا کہنے واقعی آپ کی سماعتوں کو سلام کہ یہاں کئی لوگوں نے نظمیں سنائیں اور اپنے بہت محبت سے سنا اور واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت اچھی جگہ آئے ہیں بہت اچھے لوگوں سے ملے ہیں اور بہت اچھے لوگوں کو شعر سنانا بہت اچھا لگتا ہے میں غزل کا شعر حاضر کرتا ہوں کہ یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے کتنی طویل ہے گھر سے چلے تھے سوچ کے دو چار مل ہیں یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے گھر سے چلے تھے سوچ کے دو چار میل ہے اور شیر دیکھیں کہ ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جمع لیا ظلم و ستم نے جوہر بھائی ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جمع لیا موسیٰ کے انتظار میں دریائے نیل ہے ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جمع لیا موسیٰ کے انتظار میں دریائے نیل ہیں شیر دیکھیں کہ مرغابیوں کی ڈار نے یہ تو بتا دیا مرغابیوں کی ڈار نے یہ تو بتا دیا جنگل میں آس پاس ہی گہری سی جھیل ہے جھیل اور طرح سے استعمال ہو سکتا تھا لیکن میں نے اس کو کس مختلف کر دیا کہ مرغابیوں کی ڈار نے یہ تو بتا دیا کہ جنگل میں آس پاس ہی گہری سی جھیل ہے اور شیر دیکھیں کہ مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ درد کی بارش کرے گا وہ ایک زخم دے کر رہ گیا کیسا بخیل ہے آپ دعا دے دیں بس اور اور کچھ نہیں ابو کے دوست سے بس دعا کی ذرخواست باقی اور کچھ نہیں کہ یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طبیل ہے گھر سے چلے تھے سوچ کے دو چار میل ہے اور مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ ایک زخم دے کر رہ گیا کیسا بخیل ہے یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طبیل ہے گھر سے چلے تھے سوچ کے دو چار میل ہے پھر کبھی آئیں گے انشاءاللہ تو پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ جناب